بھارتی فلموں کی معروف ادھاکارہ سونم باجوہ بھی ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی سے جوم اٹھیں اور انہیں انوکی انداز میں مبارک بات دے دی پیرس علمپک میں کامیابی کا جھنڈا گاڑنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو بھارتی پنجابی فلموں کی نام پر ادھاکارہ سونم باجوہ نے مبارک بات پیش کی ہے اپنی پوسٹ میں سونم نے انہیں گولڈ میڈل جیتنے کا مستحق قرار دیا اور پاکستانی ایتھلیٹ کے جیت پر خوشی کا بھی اصحار کیا جیولین تھرو اور ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتنے کے خوشی میں انسٹاگرام پر اپنی پوسٹ میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد قوم اور والدین کی دعاوں پر بھی ان کے مشکور تھے اس پوسٹ میں سونم نے پاکستان کی شان کو پنجابی زبان میں مبارک بات دی سونم باجوہ نے ارشد ندیم کی پوسٹ پر کومنٹ کیا انہوں نے پنجابی میں لکھا ودیاں مبارکہ ساتھی بھارتی اداکارہ نے لکھا کہ آپ اس جیت کے مستحق تھے سونم نے اس کے بعد آجزی کا اظہار کرنے کے لیے ایموچیز بھی بنائیں خیال رہے فرانس میں منقید ہونے والے پیرس اولمپک میں مینس جیولین تھرور ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پاکستان کو چالیس سال بعد گولڈ میڈل جتوایا تھا انہوں نے پاکستانی ایتھلیٹک انہوں نے بھارتی ایتھلیٹ نیرہ چوپڑا کو شکست دی تھی جیولین تھرور ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے اولمپکس کا ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑتے ہوئے بانوے اشاریہ ستانوے میٹر کی تھوکی تھی نیرہ چوپڑا نے مقابلے میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سلور میڈل اپنے نام کر پائے تھے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اولمپکس میں ریکارڈ بنا کر تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے لیے انفرادی گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے لیے بھارت سے بھی مبارک بات کے پیغمات آ رہے ہیں